بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیس ٹوڈنٹس آج کا ٹوپک جی ہمارا چپٹر نمبر سیون ہے ایٹھ کی سائنس کا جس میں ہم پڑھیں گے فورس اینڈ پریشر جی بلکل آپ کو ٹھیک لگا یہ فورس آپ جو دیکھ رہے ہیں نیچے دو پرسنس جو ہے نا وہ اپوزٹ سائٹ پر فورس لگا رہے ہیں بلکل اسی فورس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے لیکن فورس ہم ان ٹرمز اوف پریشر میں ڈسکس کریں گے پریشر کی ڈیفنیشن میں فورس کا ذکر آئے گا پریشر بھی بلکل آپ کو پریشر ککر دیکھ کے پریشر یاد آ رہا ہوگا جو پریشر ککر کے اندر پریشر اندر سے پیدا ہوتا ہے سٹیم کا جی ہم اسی پریشر کی بات کریں گے ان کی ڈیفنیشن کی بات کریں گے لیٹس سٹارٹ ہمارے پاس جی پریشر کی ڈیفنیشن آگی پریشر کی ڈیفنیشن کیا ہے کہ یہ فورس ہے ایکٹنگ نارملی on unit area of the surface of an object اس کو simple word میں understand کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک wall of container کسی بھی چیز کی دیواریں جو ہیں اس پہ کوئی بھی چیز کی فورس لگتی ہے وہ سٹیم کی ہو air کی ہو یا کسی بھی چیز کی فورس یہ فورس جو walls of container پہ یعنی کہ جو ویسل ہے جو برطن ہے جس کے اندر کوئی چیز ہے اس کے پر جو فورس لگا رہی ہے وہ کسی area پہ لگتا ہے یہ area ہے کوئی اور وہ area پہ فورس لگتا ہے اس لئے definition بھی اس کی یہ بن گی کہ force exerted on the area that's why ہم کہیں گے force per area یہ force اور یہ per area کا مطلب ہوتا ہے divide by area اب یہ area جو ہے نیچے ہے اس لئے اس کو per کے نام سے بولتے ہیں کیونکہ divide کی فارم کو per کہتے ہیں جیسے percent کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے 5% marks ہیں 50% marks ہیں یا 10% ہے یا 90% ہے تو جس میں سے مطلب ہوگا کہ 90 marks hundred میں سے cent hundred کو کہتے ہیں تو اسی طرح یہ force per area لیکن per unit area ایک لفظ دکھا گیا ہے unit area کا مطلب ہوگا کہ area کا کوئی unit تو ہوتا ہوگا جیسے area meter square میں بھی ہوتا ہے centimeter square میں بھی ہو سکتا ہے اس کا ایک unit ہوتا ہے تو اس کی بات کر رہا ہے کہ force جو exerted لگے گی وہ ایسے area پہ جو unit area اس کا unit consider کریں گے اس area پہ لگ رہی ہے اس کو ہم pressure کہہ رہے ہیں اب یہ اس کا mathematicalی form ہو گیا کہ pressure equal to have force over area mathematicalی لکھیں گے لیکن اگر اس کو abbreviation میں use کریں pressure کو پی سے ہم donate کریں اور force کو ایف سے ایریا کو اے سے تو پی ایکول ٹو ایف آور اے یہ ہمارا فامولہ بن گیا اچھا اس فامولے سے ایک چیز بڑی کلیر واضح ہو رہی ہے کہ ان کا ایک relation بھی ہے یعنی کہ pressure کا relation اگر ہم نوٹ کریں اس فامولے سے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ pressure آپ کا directly proportional to force ہے یہ نشان جو میں نے ابھی لگایا اس کو کہتے ہیں directly proportional اچھا اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ان کا relation بڑا direct relation ہے یعنی کہ آپس میں اس طرح کا relation ہے کہ اگر pressure increase تو force بھی increase اگر force increase تو pressure بھی increase دوسرے لفظوں میں یہاں بھی اگر دیکھیں تو force if greater than pressure is also greater یہاں جو pressure create ہوگا وہ بھی greater ہوگا if force is less تو pressure is also less یہ اس کا بن گیا ایک قسم کا وہ چیز جو ہم میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا directly relation ہے لیکن area کے ساتھ اس کا relation directly نہیں ہے area چونکہ نیچے ہے divide میں تو area کے ساتھ اس کا relation جو ہے pressure کا ہم بات کر رہے ہیں pressure کی pressure کا جو relation ہے area کے ساتھ وہ ہے inversely proportional چونکہ نیچے ہے تو area کا اس لیے اسے inversely کہتے ہیں inversely کا مطلب کیا لیں گے کہ opposite if pressure increase pressure زیادہ تو پھر area جو نا وہ آپ کا کم ہوگا اگر area زیادہ ہو جائے گا تو pressure کم ہو جائے گا یعنی area کم ہے تو pressure زیادہ ہے اگر area زیادہ ہے تو pressure کم ہوگا یعنی آپس میں یہ opposite ہے اچھا اس کو مزید clear understand کرنے کے لیے ہم activity کرتے ہیں ایک activity ہم ایسی کریں گے جس میں ہم area change کریں گے یعنی کہ یہ والی پہلے activity کریں گے جو book میں آپ کے 7.1 کے form میں due year activity اس کو ہم اگر کرتے ہیں چیک کریں جی دیکھیں یہ book کی activity is 7.1 جو کہ pressure exerted by the same force force same رکھیں گے on different areas areas different لیں گے اس purpose کے لیے جو میں required material ہے wedge ہے to identical plates ہے and wet sand ہے یہ ہم گھر پہ بھی کر سکتے ہیں چونکہ آپ کے پاس یہ اس طرح کی wooden edge جو ہے یہ لکڑی کا ایک ہوتا ہے wedge یہ sorry wedge جو ہے نا یہ لکڑی کا یہ اس طرح کا ہوتا ہے triangle form یعنی کہ جیسے triangle ہوتی ہے اس طرح کی form میں آپ کا لکڑی کا اس کا مل جائے گا آپ کو یا آپ اس کا produce کر سکتے ہیں اس طرح کا بنا سکتے ہیں تو یہ آپ create کر کے تو ایک plate لیں گے یا بڑا تھال یا کے لوگ کے جو تھوڑا سے گہرا ہو اس طرح کی plate اس کے اندر wet sand رکھ دیں گے اچھا اب sand کا level برابر کر لیں گے برابر کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے یہ wedge رکھنا ہے کہ اس کا bottom جو ہے نا وہ broader ہو broader والی side جو ہے نا اس کے اوپر sand کے اوپر آئے تو ہم چیک کریں گے کتنی depth کے ساتھ اس کے یہ اس نے اندر penetrate کیا ہے now یہ چیک ہو گیا اب ہم چونکہ یہ دیکھیں یہ اس کا جو force ہے یہ weight ہے اس کے لئے یہ same ہے اور ادھر بھی اگر دیکھیں تو یہ w2 اس کو چاہے لے لیں لیکن actual میں یہ وہ same ہی ہے یعنی کہ دونوں کی اگر دیکھیں تو یہ weight دونوں کا same ہے کیونکہ wedge تو وہ ایک ہی ہے صرف اس کی direction chain کی ہے اب sharp جو ہم نے نیچے کر دی ہے اور bottom والی گیا تو area کم پڑ گیا یہاں دیکھیں area کم ہے وہاں پہ area زیادہ ہے اچھا ہم نے ابھی بھی بیڑا تھا کہ pressure جو ہے وہ اگر area کم ہوگا تو pressure زیادہ ہوگا area زیادہ ہوگا تو pressure کم ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ pressure زیادہ area کی وجہ سے کم پیدا ہوا جبکہ ادھر آپ area کم ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ pressure زیادہ پیدا ہوگا ہے کیونکہ یہ زیادہ penetrate کر گیا زیادہ گہرائی سے زیادہ depth سے یہ شور ہے تو یہ equity آپ گھر پہ کر سکتے ہیں کر کے مزید چکرے جیگا اور بات دیکھئے گا میں ٹھیک کہہ رہا ایسی سوری pressure جو ہے نا وہ کم exert ہوگا وہ کم اس کے اندر penetrate کرے گا اچھا جی اسی طرح ہم دوسری activity کرتے ہیں جس میں force کو chain کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں 7.2 activity یہ بک میں دی ہے pressure exerted on the same area area ہم same رکھ رہے ہیں لیکن forces different ہیں کیسے کہ ہم جیسے w1 ہے اور w2 ہے کیسے different ہے ایک ہمارا empty ہے یعنی کہ empty میں ظاہر ہے اس میں کم وزن ہوگا جب یہ field ہے اور field میں ظاہر ہے زیادہ weight ہوگا زیادہ weight ہوگا تو اب کیا ہے area دونوں کا برابر ہے یہاں بھی area اور دیکھیں برابر ہے اب ہم نے کیا کہ پہلے جب empty دیکھا اس کی depth کم ہے کیونکہ force تو آپ کی کم ہے اس میں f1 کم ہے تو pressure بھی کم ہے جب f2 یعنی f2 جو اگر زیادہ ہوگی ہے تو pressure پی 2 بھی زیادہ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کا زیادہ ہے زیادہ depth کے ساتھ یہ penetrate کر گیا ہو فولی آپ یہ understand کر گئے ہیں جو ہم نے formula بنایا تھا formula ہمارا یہی تھا نا pressure equal to force over area کے یعنی اگر force زیادہ ہے تو pressure بھی زیادہ ہے area زیادہ ہے تو pressure کم ہے وہ ہے یہ understand کر گئے آگے ہم ایک اور information دیکھتے ہیں یہ ہماری information ہے جو کہ ہم daily observation میں بھی ہمارے گزرتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے گھروں میں carpet بچھا ہوگا نہیں بچھا تو آپ نے اگر carpet کو گئی دیکھا ہو یا کچھ sand یا ایسی گیلی زمین دیکھی ہو جہاں پہ لوگ later area ہے اب زیادہ area ہوگا تو ہم نے بعد کی pressure کم ہوگا تو penetration بھی کم ہوگی جبکہ یہ pencil ہیل چونکہ کم area ہے penetration زیادہ ہوگی اس کی اس کا pressure زیادہ ہوگا تو یہ اس کا نشان carpet پہ آپ کو نظر آئے گا زیادہ واضح as compared to the men shoes ان unit pressure کا دیکھتے ہیں as we know unit of force newton ہے اگر newton اس کی unit force کی ہوئی تو پھر area unit کیا ہے یہ meter square ہے جیسا میں نے پہلے ذکر کیا چونکہ ہمارا formula ہم پہلے دیکھ چکے فارمولا ہمارا pressure چونکہ ہے force over area تو force کو میں نے کہہ دیا newton ہے area میں نے کہہ دیا meter square ہے تو اس کو اگر ہم میں اوپر لکھنا چاہوں newton کے ساتھ ملانا چاہوں newton کو یہ نیچے والی value کو جب ہم اوپر لے کے جاتے ہے اس کو پھر ہم power two جو ہے یہ minus میں ہو جائے گی کیونکہ ہم اوپر ملٹیپلائے کر رہے ہیں divide سے تو پھر ہم اس کی power change کر دیتے ہیں تو اس کو اس form میں بھی لکھا جا سکتا ہے جو کہ یہ انہوں نے لکھا ہے تو اس unit بن گی newton per meter square اس unit کو standard international unit اس میں سنوال کیا جاتا ہے اس کو newton meter square کہتے ہیں لیکن اس کا دوسرا actual unit جو ہوگا pressure پی اے پاسکل سے لیا گیا ہے یہاں تک انڈرسٹینڈ کر گئے آپ اچھے طرح تو پھر ہم آگے چلتے ہیں آگے جناب ہم پڑھتے ہیں آج water pressure کے مطلق بھی water pressure کیا ہے یہی pressure کی جو پر 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 ہے لیکن اس کی observation آپ water pressure کی تو اگر پانی آپ کا speed ہے اس کو اگر گوھر کرے تو speed actually depend کر رہی ہے pressure پہ speed of water جو ہے یہ water pressure پہ depend کر رہا ہے جو tank کے پر پانی جہاں سے آرہا ہے تو پر pressure پہ depend ہوگی کم height سے آرہا pressure کم ہوگا speed بھی کم ہوگی آپ نے بہت ساری society وں اب اس میں سے دیکھیں اس کی height کچھ زیادہ ہے یہ height اب کم ہے تو یہ pressure obviously اس کا زیادہ ہوگا یہ pressure زیادہ greater ہوگا as compared to this one اس کا pressure سے یعنی کہ پی one پی two سے greater ہے پی one is greater than پی two پی two is less than پی one اچھا اب کیا ہے کہ اگر اس کو میں چلو اس کو یہ پر کر دیتا ہوں کہ میں یہ لکھ بھی دوں کہ پی one جو ہے آپ کا یہ greater ہے پی two کے اچھا اگر میں یہ کہ اگر آپ نے بھی observe کیا ہوگا کہ کوئی اوپر والے floor پہ رہتا ہے جس تری floor تین floor گھر رہے جو third floor والا سب سے height زیادہ ہے جتنی height زیادہ ہوگی pressure اتنا زیادہ کیونکہ pressure height سے pressure کا طول کیا ہے اس اصل میں وہ پانی جو water اوپر سے آرہا ہے فورس بڑھا دیتا ہے فورس جتنی height زیادہ ہوگی فورس سے آئے گا فورس جو ریلیشن ہے pressure کے ساتھ آپ کا وہ چلتے ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکٹیوٹی کرنی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کے گھروں میں یہ اس طرح کی پلاسٹک بوٹل ہوں گی اور مختلف قسم کے پانی کی بوٹل بھی ہو سکتی ہے اس خالی بوٹل میں آپ نے سراخ کر لینے ہے اور یہ تین جگہ پہ سراخ کر لینا ایک یہ سراخ کر لینا یہ تری سراخ کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک ٹیپ لگا دنی ہے ٹیپ آپ کو پتا ہے یہ جو انسلیشن ٹیپ ہوتی ہے جو آپ بولوں پہ بھی ٹیپ کرتے ہیں اس کو چپکا دینا اس کے اوپر لگ گیا اب پانی کو فیل کر لینا ہے جس کو بوٹل کے مو تک تقریبا ٹھیک ہے اب مارٹر فیل کرنے کے بعد آپ نے اس کو لیول پہ رکھنے کے بعد ایک سکیل دیکھیں یہ سکیل رکھ دیا اس کے بوٹم سے لے کے آگے تک تو اس کو آپ نے چیک کیا کرنا سکیل پہ جیسی آپ اس کی کھولیں گے تو پانی گرنا شروع ہو جائے گا جو پانی گرنا شروع ہو جائے گا تو آپ نوٹ کریں گے کہ یہ پہلا ہول تھا یہ پہلے ہول میں یہ فرسٹ ہول سے جو وٹر گر رہا ہے اس کی سپیڈ بھی کم ہے جس ویسی یہ نیچے سے زیادہ ہے اس کا پریشر بھی زیادہ ہے لیکن سپیڈ بھی زیادہ ہے جو سب سے اینڈ پہ جا کے گر رہا ہے اس جگہ پہ گر رہا ہے تو اس کا کیوں یہ ہے کہ یہاں سے پانی کا پریشر لگ رہا ہے تو اتنی ہائیڈ سے پانی کا پریشر لگ رہا ہے تو جو اس کے اوپر ایر تھی اس کا بھی پریشر یہ سارے کے سارا فورس زیادہ لگا رہا ہے اینڈ والے جو سراخ سے یا اینڈ والے ہول سے جو اوپر والا یہاں پہ ہے یہاں پہ اس کی ہائیڈ کم ہے لیس ہائیڈ کی ویسے یہ ہائیڈ لیس ہے اور یہاں پہ میں اگر سی ہائیڈ زیادہ ہے تو یہاں پہ تھوڑا وارٹر ہے اور تھوڑی ایر کا پریشر ہوگا اس لیے اس کے اوپر فورس کم لگ رہی ہے کم فورس سے پریشر بھی کم کریٹ ہوا اور کم دسٹنس پہ گر رہا ہے یہ سمجھیں جیسے ہمارے ٹاپ فلور پہ رہ رہا ہے بندہ اس کو پانی مل رہا ہے ٹاپ کم پریشر والا اور یہ اینڈ والا جو بوٹم فلور پہ رہ رہا ہے گرانڈ فلور پہ رہ رہا ہے تو اس کو زیادہ پریشر مل رہا ہے زیادہ سپیڈ مل رہی ہے ٹاپ وارٹر جب کھولتا ہے پانی کی ہوفلی یہ آپ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں اور اس جو انکریز کر رہتا ہے ویڈ ڈیپتھ کے ساتھ یعنی جیسے ہم گہرائی میں جاتے ہیں لیکڑ کا پریشر بڑھ جاتا ہے جو پیچھے پڑا ہے اسی کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یہ دیکھو کم گہرائی ہے تو پریشر بھی کم ہے زیادہ گہرائی ہے تو پریشر تھوڑا سا زیادہ بڑھ گیا اور زیادہ اگر اگر اس کے ساتھ پریشر انکریز ہوتا جائے گا ایسے لیکڑ پریشر کو ہم ہائیڈرو سٹیٹک پریشر کہیں گے ہائیڈرو مین پانی سٹیٹک کا مطلب جہاں اس کی موشن یا اس کا جو پوزیشن ہے اس پیڈ وینڈ کر رہا ہے تو یہ پریشر اس پریشر کو ہائیڈرو سٹیٹک پریشر بول رہے ہیں اچھا اسی سے ایک کوششن کریئٹ ہوتا ہے یہ کوششن آپ کو انفرمیشن کے طور پر پوچھا گیا ہے کہ یہ چیک کریں یہ ایک ڈیم ہے یہ اس کے پانی کا لیول ہے ٹھیک ہے اب پانی کے لیول کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ اس کے کم ہے چڑھائی لیکن ڈیم کو جب بنائی گیا تو باٹم والی سیڈ سے ان کو پتہ ہے کہ یہ نیچے والی سائیڈ پہ جب وارٹر کا پریشر ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا اگر یہ ایکل رکھتے تو پھر ایسے تھا کہ یہاں پہ پریشر بہت زیادہ لگنے کی ویسے یہ والد نیچے سے ڈیمج ہو جانی تھی تو اس لئے ان کو پتہ ہے کہ نیچے ڈیپتھ میں بہت زیادہ پانی کا مالکیوز اوپر آنے کی ویسے اس کا ویٹ بھی بہت زیادہ بڑھ جانے کی ویسے پریشر زیادہ لگائے گا اس لئے ڈیپتھ میں ڈیم کے ہم زیادہ بروڈر رکھیں گے اور اوپر والی جگہ پہ کم رکھیں گے یہاں مجھے لگتا آپ کو کوششن انڈرسٹینڈ ہو گیا اور یہ اچھی طرح انڈرسٹینڈ ہو گیا تو بک کو ریڈ کیجئے گا اور ریڈنگ کر کے آپ چیزیں میں نے بھی پڑھائی ہیں یہ آپ فائنڈ آٹ کر کے ان چیزوں کو لرن کیجئے گا لرننگ کے بعد اس کو لکھ آپ مجھے